جی آئی ٹی نے دھمکایا توہینہ میں زویہ اکتیار کیا بارہ گھنٹے سے سوالات پوچھے گئے سدر نیشنل بینک کا سپریم کورٹ کو خط حکومت جی آئی ٹی کو متنا سے بنا کر بھاگنا چاہتی ہے بائی کارٹ کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے شاہ میں بودھ کریشی کہتے ہیں جو بھی حکومت پر تنقید کرتا ہے اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی رہنما کی ملتان جیل آمد پولس نے جمشے دستی سے ملاقات سے رکھ دیا کارکنان کا احتجاج جیل کے باہر گو نواز گو کنارے مزفرگر میں ایمینے جمشے دستی کی گرفتانی کے خلاف کارکنوں کے ریالی حکومت کے خلاف نہ رہے اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کا سپیکر کامی اسمبلی کو قط جمشے دستی کے پرڈاکشن آرر جاری کرنے کا مطالبہ نون لیگ جی آئی ٹی سے اپنی جان بچائیں ہماری فکر نہ کرے سندھ کو جان بوجھ کر بجلی نہیں دی جا رہی وزیراعلا سندھ کہتے ہیں این ایف سی ایوارڈ کا اعلان نہ کرنا وفاق حکومت کی ناکامی ہے مراد علی شاہ کی درگاہ حضرت سچل سرمس پر حاضری چادر بھی چڑھائی حسین عواز جی آئی ٹی میں پیش ہوئے تو آسمان سر پر اٹھا لیا پیپلز پاٹی کے سابق وزیراعظم عدالتوں میں پیش ہوتے رہے راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کوئی غیر قانونی بھرتی نہیں کی عوامی کورٹ جانے کو تیار ہیں پینامہ جی آئی ٹی کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا آج کوئی شخصیت بیان دینے نہیں آئے گی کمیٹی کے خدشات اور رکاوڑوں سے متعلق درخواست محتمی شکل دی جائے گی آستانہ میں وزیراعظم نواز شریف اور روزی صدر ولادبی پیوچن کی ملاقات تعلقات بڑھانے پر اتفاق علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کی ایلیکٹرک بجلی بہران حل کرنے میں ناکام کراچی والوں کی چودوی سہری بھی اندھیرے میں نوٹ کراچی پی آئی بی کالونی لیاکت آباد گلستان جوہر اور لانڈھی میں کئی کئی گھنڈے بجلی بند عوام کا جینا مشکل دیرہ بکٹی اور کوہلو بڑی تواہی سے بچ گئے سیکیورٹی فورسز کا آپریشن رد الفساد قردن تنظیم کے چھکانے سے بارودی مواد انتالیس مارٹر گولے بارہ مائنز برامر امر حلیہ اور جگہ پر نہ جائیں چور کہیں بھی چوری سے باز نہیں آتا کراچی کی مسجد میں سوئے شخص کی جیب سے باریش چور پندرہ ہزاروں پر نکال کر لے گیا ملک کے میدانی علاقوں کا پارہ ہائی لارکانہ نواب شاہ کا تین تالیس اور ملتان کا اکتالیس جانے کی پیش کوئی مری میں بارش اور یالاواری سے مہشم خوش خبار لاہور گجرا والا فیصل آباد پشاور گرگل بلدستان میں بادل برسیں گے برطانیہ میں مخلوط حکومت بنے گی ڈی پی او کا کنزرویٹیو کا ساتھ دینے قائم دیا بلکہ برطانیہ نیٹریزامے کو حکومت بنانے کی اجازت دے دی ڈانلڈز جرم کا ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی پر راز فاش کرنے کا الزام وائٹ ہاؤس نے مراکاتو کی ٹپس بھی فراہن کرنے کا اعلان